بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کل ہم لوگوں نے بیلنس ایکویشن بائی آئین ایکسچینج میتھڈ کے تحت ہم نے بیلنس ایکویشن کی اور کل میں نے بیلنس ایکویشن کرنے کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں ہم ہر اسٹیپ پہ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹیپ کو صحیح کر رہے ہیں یا نہیں جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایکویشن میں یعنی کہ جو آپ کا رول نمبر ون ہے میں یہ گرین کلر سے اس کو شو کروں گا رول نمبر ون کے اندر آپ سپلٹ دی ایکویشن کرتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ نے پہلی ایکویشن ریڈکشن کر دی تو آٹومیٹکلی دوسری آپ کی اکسیڈیشن ہوگی بھی جب آپ چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو اکسیڈیشن ہی ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلی والی ایکویشن بلکل کریک لی جب آپ رول نمبر 2 پہ جاتے ہیں اور آپ بیلنس ایکویشن کرتے ہیں ادر دین ہائیڈروجن این اکسیڈ دیکھیں تو آپ اس ایکویشن کو چیک کریں گے اور اب آپ جب چیک کریں گے تو آپ ہائیڈروجن اکسیڈ کے علاوہ چیک کریں گے مثال کے طور پر یہاں پر سی آر 2 ہیں اور یہاں پر سی آر 2 ہیں اس کا مطلب ہے بیلنس یہاں پر آئی 2 ہیں اور یہاں پر آئی 2 ہیں بیلنس پھر جب ہم تیسرے رول کی طرف آتے ہیں تو دیسرے رول میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیلنس اکسیجن کر رہے ہیں اب جب بیلنس اکسیجن کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم اکسیجن کے علاوہ جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی بیلنس کر چکے ہیں اور اکسیجن بھی بیلنس ہم کر چکے ہیں تو اب جو میں چیک کروں گا اس میں میں چیک کروں گا کہ ایک تو بیلنس ہوئی ہے اکسیجن اور جو ہمارے پاس اکسیجن ہائیٹروجن کے علاوہ ایلیمنٹ ہے جو رول دو میں بیلنس کر چکے ہیں یہ دونوں چیزیں یہاں میری صحیح ہونی چاہیے چیک کرتے ہیں دیکھیں سی آر یہاں دو ہے یہاں سی آر دو ہے اس کا مطلب ہے سی آر بیلنس اوکسیجن یہاں ساتھ ہے اور یہاں سیون ونزہ سیون کیونکہ یہاں اوکسیجن ون تے یہ نمبر ملٹیپلائے ہوتا ہے سیون ونزہ سیون اس کا مطلب ہے اس ایکویجن میں اوکسیجن بھی بیلنس ہے اور کرومیم بھی بیلنس ہے نیچے والی ایکویجن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں دیکھیں آئی دو ہے اور یہاں بھی آئی دو ہے بیلنس یہاں آکسیجن چھے ہیں اور یہاں ٹو تریزہ سکس آکسیجن بیلنس اس کا مطلب یہ ہے کہ رول نمبر تھری تک آ کر اگر میری تمام چیزیں بیلنس ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے میرا رول تھری تو ٹھیک ہے رول ٹو بھی ٹھیک تھا میرا اب آ جاتے ہیں رول نمبر فور پہ رول نمبر فور پہ جب ہم ہائیڈروجن بیلنس کر دیں گے تو اس سے پہلے آکسیجن بھی بیلنس ہو چکا ہے اس سے پہلے آکسیجن ہائیڈروجن کے علاوہ جو ادھر ایلیمنٹ ہے وہ بھی بیلنس ہو چکے ہیں تو رول نمبر فور پہ ہمارے پاس ساری چیزیں بیلنس ہونی چاہیے چلے ہم چیک کرتے ہیں سی آر دو ہے یہاں سی آر دو ہے بیلنس آکسیجن ساتھ ہے یہاں آکسیجن ساتھ ہے بیلنس ہائیڈروجن چودہ ہے اور یہاں سیون ٹوزہ فورٹین چودہ ہائیڈروجن ہے بیلنس اس کا مطلب ہے رول نمبر فور میرا بلکل صحیح گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ رول تری ٹو ون بھی میرے آرٹومیٹکلی صحیح ہو گئے اب دوسری ایکویشن دیکھتے ہیں آئی دو ہیں یہاں پر بھی آئی دو ہیں بیلنس یہاں پر ہائیڈروجن بارہ ہیں یہاں پر بارہ ہائیڈروجن ہے بیلنس یہاں پر آکسیجن چھے ہیں اور یہاں پر ٹو تریزہ سکس آکسیجن بیلنس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاکٹنٹ اور پروڈک میرا ابھی بھی بیلنس جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ یہ سمجھنے ری چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بڑھتے ہوئے سٹیپ میں آپ کے پیچھلے رول بھی بیلنس ہوئے ہوں گے اس کا مطلب ہے آپ بالکل کریکٹ ہیں اب جب ہم یہاں پر آتے ہیں رول نمبر فائف پر تو اب یہاں پر الیکٹرون تو بیلنس ہوگا ساتھ ساتھ آپ کا کرومیم بھی بیلنس ہوگا ہائیڈروجن بھی بیلنس ہوگا اور اوکسیجن بھی بیلنس ہوگا چلیں چیک کر لیتے ہیں رول نمبر فور کے بعد کرومیم دو ہے کرومیم دو ہے بیلنس اوکسیجن ساتھ ہے اوکسیجن ساتھ ہے بیلنس ہائیڈروجن چودہ ہے اور ہائیڈروجن چودہ ہے بیلنس اب الیکٹرون دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں مائنس 6 کیونکہ الیکٹرون کو ہم مائنس میں شمار کرتے ہیں پلس 14 اور یہاں CR2O7 کے اوپر مائنس 2 ہے ذرا اس کو solve کریں تو کیا ہوگا یہ ہو جائے گا مائنس 8 پلس 14 is equal to پلس کا 6 اب ہم پروڈکٹ میں دیکھتے ہیں یہاں پر پلس 3 ہے اور دو کرومیم ہے پلس کا 6 اور ہائیڈروجن کے اوپر یہاں کچھ بھی نہیں ہے پلس 6 اور پلس 6 بیلنس ہوگی ہے بلکل اسی طریقے سے نیچے والی ایکویشن میں دیکھیں آپ ہائیڈروجن 2 ہائیڈروجن 2 آئیوڈین 2 آئیوڈین 2 آئیوڈین 12 آئیوڈین 12 آئیوڈین 6 اور یہاں پر 2, 3, 6 آئیوڈین 6 اب یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر الیکٹرون ٹوٹل ہے 0 یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہے مائنس 2 پلس 12 اور مائنس 10 تو آپ ان سب کو دیکھیں تو یہ مائنس 12 اور پلس 12 ہو گئے سب کٹ گیا 0 بن گیا اس کا مطلب ہے رول نمبر 5 بھی ہمارا بیلنس ہو گیا اب یہاں تک مجھے پتہ جل گیا کہ رول نمبر 5 سے پہلے پہلے جتنے بھی رول ہیں میرے آپ بالکل صحیح ہیں ان کیس اگر میرے یہ کہیں غلطی آتی ہے تو رول نمبر 5 تک تو میری کوئی غلطی نہیں ہے اب رول نمبر 6 پہ آتے ہیں رول نمبر 6 میں کیا کہتے ہیں کہ اب یہاں پر میں جب ان دو ایکوےشن کو چیک کروں گا تو میرے پاس الیکٹران بھی بیلنس ہوں گے کرومیم بھی بیلنس ہوں گے ہائیڈ врوجین بھی بیلنس ہوں گے اوکسیجن بھی بیلنس ہوں گے حتہ کہ الیکٹران بھی بیلنس ہوں گے چلے چیک کرتے ہیں میں لال کلر سے اس کو بلکہ بلیک کلر اوکسیجن کتنے ہیں 7535 ہے نا بھئی کیونکہ باہر 5 لگاو ہے اور CR2O7 میں اوکسیجن 7 ہے تو 7535 ہے پروڈکٹ میں دیکھیں 35 اوکسیجن ہے ہائیڈروجن دیکھیں 70 ہے پروڈکٹ میں دیکھیں 35 ملٹیپلائے بے 2 70 الیکٹرون دیکھیں 30 ہیں اب پروڈکٹ میں آپ جب الیکٹرون گنیں گے ذرا تعداد آپ چیک کریں یہاں پر اس طرف دیکھیں تو یہ ہو گیا 5 مائنس 2 مائنس 10 دوسری طرف آگیا پلس 70 پھر آگیا مائنس 30 اب ذرا اگر آپ اس کو چیک کریں یہ ہو گیا مائنس 40 پلس 70 یہ ہو گیا آپ کا پلس 30 ٹھیک ہے ریاکٹٹ پہ اب پروڈکٹ میں دیکھیں 10 پلس 3 یہ آپ کا پلس کا 30 ہو گیا اور وارٹر کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں الیکٹرون بھی بیلنس ہے نیچے والی ایکویشن دیکھیں آپ آئیوڈین 6 ہے یہاں آئیوڈین 6 ہے بیلنس وارٹر میں ہائیڈروجن کتنے ہیں 18 ملٹیپلائی بائی 2 36 یہاں دیکھیں 36 بیلنس اوکسیجن کتنے ہیں 18 یہاں دیکھیں 6 ثریزہ 18 اب الیکٹرون دیکھیں یہاں پر ریاکٹنٹ میں تو دونوں میں 0 ہیں پروڈکٹ میں دیکھیں مائنس 6 پلس کا 36 پلس کا اور الیکٹرون مائنس ہوتا ہے مائنس کا 30 تو آبویسلی سب کٹ گیا 0 ہو گیا تو رول نمبر 6 تک میں نے ساری چیزیں چیک کر لی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ وقتن فوقتن ہر رول میں پیچھلی تمام چیزیں چیک کرتے ہوئے آئیں گے تو اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ نے فائنل میں جو آپ نے سمپلیفائے کر کے جو ایکویشن نکالی ہے اس ایکویشن کی ساری چیزیں بیلنس ہونی چاہیے یہ دیکھیں 10 کرومیم 10 کرومیم بیلنس 35 ہائیڈروجن 35 آکسیجن تو یہاں دیکھیں آپ 17 اور 18 یہ ہو گئے آپ کے 35 آکسیجن ہائیڈروجن 34 17 ملٹیپلائے بائی 2 یہاں بھی آپ کے 34 ہو گئے آئیوڈین 6 یہاں آئیوڈین آپ دیکھیں 6 بن رہے ہیں اور الیکٹرون کو بیلنس کریں مائنس 10 پلس 34 یہ ہو گیا آپ کا پلس کا 24 یہاں پر دیکھیں پلس 30 اور ادھر تو 0 ہے اور ادھر کیا ہے مائنس کا 6 تو یہ ہو گیا پلس کا 24 تو ایڈ دی اینڈ آپ کہیں گے کہ میں نے جو ایکویشن بیلنس کی ہے وہ ہر رول پہ بلکل پرفیکٹ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے میری بیلنس ایکویشن بلکل کریکٹ ہے ٹھیک ہے بیٹا سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو چیک کیا کہ ہماری بیلنس ایکویشن جو ہے وہ کس طریقے سے کریکٹ ہو گیا کریکٹ نہیں آئی سمجھ بار پہلے بیٹس سیب سے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا ہوا آپ ریکارڈ ویڈیو کو دوبارہ سے ریکارڈ کریے گا اب یہ بہت لمبی چوڑی کہانی ہو گئی اب دوبارہ سے اس کو بتاؤں گا تو ہماری تو کلاسی سے میں نکل جائے گی بس آپ اس کو سادہ الفاظوں میں یہ سمجھیں کہ جب آپ پہلا رول کریں گے پہلا رول کرنے کے بعد جب آپ دوسرے رول کو فنش کریں گے تو اس میں آپ کا پہلا رول آٹومیٹکلی ثابت ہو جائے گا جب آپ تیسرے رول پر آئیں گے تو تیسرے رول میں آپ کے دو رول آٹومیٹکلی کیلئر ہو جائیں گے جب آپ چوتے رول پر آئیں گے تو تین رول آپ کے آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گے جب آپ پانچ پر رول پر آئیں گے تو چار رول آپ کے آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گے جب آپ چھٹے رول پر آئیں گے تو پانچ رول آپ کے آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گے تو جو جو رول آپ پیچھے سولف کرتے ہوئے کہیں ہیں وہ آپ کی نئی ایکویشن میں وہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی بیلنس ہوں گی مثال کے طور پر میں آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں رول نمبر ون تھا کہ آپ نے ایکویشن کو سپلٹ کیا ٹھیک ہے اب آپ کی دو ایکویشن بن گئی ایک بن گئی ایکس اور ایک بن گئی وائل پھر آپ گئے رول نمبر ٹو پر رول نمبر ٹو میں آپ نے کیا کیا آپ نے اوکسیجن اور ہائیڈروجن کے علاوہ دوسرے ایلیمنٹ کو بیلنس کیا ٹھیک ہے یہاں میں لکھتے تھا ہوں بیلنس ادھر ایلیمنٹ اب جب آپ رول نمبر ٹھری پر گئے تو آپ نے اوکسیجن کو بیلنس کیا اب جب آپ اوکسیجن کو بیلنس کر رہے ہیں تو اس ایکویشن میں جو ادھر ایلیمنٹ ہیں وہ آلریڈی بیلنس ہوں گے پھر جب آپ رول نمبر ٹو پر ہائیڈروجن کو بیلنس کرنے جا رہے ہیں تو اس دوران آپ کے ادھر ایلیمنٹ بھی بیلنس ہوں گے اوکسیجن بھی آپ کی بیلنس ہو جائے گی اور اس رول کے بعد ہائیڈروجن بھی بیلنس ہو جائے گی حالانکہ رول نمبر فور میں آپ صرف ہائیڈروجن بیلنس کر رہے ہیں لیکن آٹومیٹکلی آپ کی آکسیجن اور ادھر ایلیمنٹ خود بیلنس ہو جائیں گے جب آپ رول نمبر فائیف پر جائیں گے یعنی کہ آپ الیکٹرون کو بیلنس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی طور پر ادھر ایلیمنٹ آکسیجن اور ہائیڈروجن آپ کی پہلے سے بیلنس ہو چکی ہو گی بھلے آپ کوئی بھی نمبر لگائیں گے تو وہ چیز آپ کی آلریڈی بیلنس ہو گی جب آپ رول نمبر سکس پر جائیں گے اور الیکٹرون کو ایکول کریں گے ملٹیپلائے کر کے تو ایکول کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے الیکٹرون ہو ادھر ایلیمنٹ ہو ہائیڈروجن ہو یا آپسیجن ہو یہ سب آپ کی آٹومیٹکلی بیلنس ہو چکی ہو گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر بڑھتے ہوئے رول کو پہلے سے کریک کرتے ہوئے جا رہے ہیں کیلئر بیٹا سمجھ میں آئی ابو پکر میں نے اس کا چیک کیسے کرتے ہی نہیں آبا کہ آپ نے سمجھایا جیسا تھوڑی بار آئی سمجھ آپ کو بیلنس کو چیک کیسے کریں گے آپ رییکٹرن اور پروڈک کی تعداد تو چیک کرتے رہیں گے ہر سٹیپ میں آپ رییکٹرن اور پروڈک کی تعداد کو چیک کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو ہے وہ صحیح چیک کیا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اب میرے پاس دیکھیں مختصر سا وقت ہے میں اس مختصر سے وقت میں ایک اور آپ کو ایسی ڈک ویڈیم کے اندر ایکویشن سالف کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایکویشن ہے ہمارے پاس ایم این پلس تھی پلس ایس ایس او تری مائنس تھی ایرو ایم این پلس تھی پلس ایس او فور مائنس تھی اس کو مجھے ایس ایڈک میڈیم میں سالف کرنا ہے رول نمبر ون کیا کہتا ہے جلدی سے بتائیے ایکویشن کو سپلیٹ کریں جب سپلٹ کروں گا تو MnO4-1 یہ میرا کومن بن رہا ہے Mn2 سے ٹھیک ہے تو یہ تو میری جو ہے وہ پہلی ایکویشن بن گئی دوسری ایکویشن میری کیا بن جائے گی SO3-2 یہ میری ایکویشن بن رہی ہے SO4-2 سے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا پہلی والی ایکویشن کو چیک کروں گا کہ یہ اوکسیڈیشن ہے یا ریڈکشن ہے MnO4-1 کا مطلب ہے MnO4 is equal to minus 1 صحیح ہے Mn plus 4O is equal to minus 1 Mn plus 4 minus 2 is equal to minus 1 Mn minus 8 is equal to minus 1 Mn is equal to minus 1 plus 8 تو Mn جو ہے وہ ہو گئی میرے پاس plus 7 تو میں یہاں کہوں گا plus 7 سے product میں plus 2 کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ صوبہ میں جب اس نے دکان کھولی تو 7 electron دیئے ہوئے تھے رات میں جب دکان بند کری تو 2 electron دیئے ہوئے تو اس دوران اس نے 5 electron لیے ہیں تو یہ ہو جائے گا آپ کا ریڈکشن ٹھیک ہے بھئی اور جب آپ نے چیک کر لیا کہ ایک ایکویشن آپ کی ریڈکشن ہے تو دوسری آپ کی automatically کیا ہو جائے گی oxidation ہو جائے گی کیوں کیونکہ یہ جو ہے وہ آپ کا سفر کر رہی ہے plus 4 سے plus 6 تک کا یہ آپ سلفر کی oxidation چیک کر لی جائے گا اب جب میں آتا ہوں rule number 2 پر تو rule number 2 میں میں oxygen اور hydrogen کے علاوہ دوسرے element کو balance کروں گا تو MnO4-1 arrow Mn plus 2 اور سے دیکھیں Mn reactant میں بھی ایک ہے product میں بھی ایک ہے تو میں اس کو کہوں گا already balanced یہ پہلے سے ہی balance ہے اسی طرح SO3-2 arrow SO4-2 ان دونوں میں oxygen اور hydrogen کے علاوہ other element صرف ایک ہی ہے سلفر اور وہ بھی پہلے سے balance ہے دونوں میں ایک ایک ہی ہیں balance کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں لکھ دوں گا already balance ٹھیک ہے بھئی اب اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا step آتا ہے کہ hydrogen یا پہلے ہم oxygen کو balance کریں گے rule 3 کہتا ہے کہ oxygen کو balance کریں MnO4-1 arrow Mn تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ product میں 4 oxygen کم ہیں تو میں کیا کروں گا میں 4 water ڈال دوں گا ٹھیک ہے اسی طرح SO3-2 arrow SO4-2 اب reactant میں ایک oxygen کم ہے تو میں ایک water ڈال دوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے کیا کیا oxygen balance کر دی اب میں hydrogen balance کروں گا MnO4-1 arrow Mn2-4H2O اب میں دیکھتا ہوں product میں میرے پاس 8 hydrogen ہیں تو میں reactant میں 8H plus add کر دوں گا اسی طرح سے SO3-2 plus H2O arrow SO4-2 اب میں دیکھتا ہوں کہ reactant میں دو hydrogen ہیں تو میں product میں 2H plus add کر دوں گا ٹھیک ہے rule number 5 پر آتے ہیں rule number 5 میں ہم کیا کرتے ہیں electron کو balance کرتے ہیں ٹھیک ہے MnO4-1 plus 8H plus اور سے دیکھیں reactant میں minus 1 ہے اور plus 8 ہے تو total ہوا plus 7 اب product میں ہم check کرتے ہیں Mn plus 2 plus 4H2O اب ہم دیکھیں product میں plus 2 ہے اور water کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے 0 تو ایک طرف reactant میں plus 7 ہے product میں plus 2 ہے تو میں یہاں پر 5 electron ڈال دوں گا سہیے کتنے electron ڈال دوں گا 5 electron ڈال دوں گا تاکہ plus 2 آ جائے تو میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پر add کر دوں گا 5 electron کیونکہ electron minus sign لاتے ہیں تو minus 5 اور plus 7 یہ بن جائے گا plus 2 ٹھیک ہے اب نیچے والی equation میں دیکھیں SO3-2 plus H2O reactant میں minus 2 ہے SO4-2 plus 2H plus اور product کے اندر 0 ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر 2 electron add کر دوں گا ٹھیک ہے تو اب میں دیکھوں گا electron کی تعداد یہاں پر میرے لیے balance ہو چکی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھیں بھئی rule number 5 میں SO3 کے اوپر minus 2 تھا water کے اوپر 0 تھا تو reactant میں total charge آیا minus 2 product میں آپ دیکھیں minus 2 تھا اور H plus کے اوپر plus 2 تھا یہ تو cut گیا یہ تو 0 ہو گیا تو اس لیے میں نے یہاں پر minus 2 یعنی کہ 2 electron add کیے تاکہ دونوں طرف minus 2 minus 2 balance ہو گیا اب rule number 6 آتا ہے کہ جو ہے وہ میں equation میں electron کی تعداد کو balance کرتا ہوں ایک طرف 5 electron ہے اور ایک طرف جو ہے وہ 2 electron ہے تو میں کیا کروں گا 2 5 10 ہوتا ہے تو میں دونوں طرف 10 سے جو ہے وہ اس کو کیا کروں گا balance کروں گا تو پہلی equation کو multiply کروں گا 2 سے اور دوسری equation کو multiply کروں گا 5 سے تاکہ دونوں طرف میرے پاس 10 electron ہو جائیں تو اب جو میری equation بنے گی وہ بنے گی 10 electron plus 2 mn o 4 minus 2 plus 16 h plus arrow 2 mn plus 2 plus 8 h2o یہ میرے پاس equation بن جائے گی اوپر والی ٹھیک ہے بھئی اچھا اور نیچے میرے پاس equation 5 سے multiply کرنے کے بعد بنے گی 5 s o 3 minus 2 plus 5 h2o arrow 5 s o 4 minus 2 plus 10 h plus plus 2 5 10 electron اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو add کر کے simplify کر دیتے ہیں میں نے یہاں دیا 10 electron 10 electron cancel یہاں 10 hydrogen 16 10 minus 6 بچے یہاں 8 میں 5 water کٹ گئے یہاں 3 water بچے اب جب میں اس کو balance کروں گا تو میں لکھوں گا 2 m n o 4 minus 2 plus 6 h plus plus 5 s o 3 minus 2 یہ میں نے reactant ایک طرف کر دیا اب product میں آپ دیکھیں 2 m n plus 2 plus 3 s 2 o plus 5 s o 4 minus 2 ٹھیک ہے بھئی یہ میرے پاس جو ہے وہ کیا ہو گیا یہ میرے پاس جو ہے وہ overall equation بن گئی اب میں یہ check کروں گا کہ کیا یہ میرے پاس equation بنی ہے یہ correct ہے یا نہیں تو میں دیکھیں میں ریٹ سے کر کے بتاتا ہوں میرے پاس مینگنیز 2 ہیں product میں مینگنیز 2 ہیں balance اب hydrogen میرے پاس 6 اور یہاں hydrogen کتنے ہے 3 2 6 sulfur میرے پاس کتنے ہے 5 oxygen count 2 4 8 5 3 15 15 8 23 23 3 1 3 5 4 20 23 electron check کرتے ہیں یہاں MnO4 کے اوپر 2 2 لگا 2 4 6 6 اور یہ ہو گیا minus 10 سہیے تو یہ آپ کا overall کیا بنا یہ آپ overall minus 10 plus 6 اس کا مطلب یہ ہے کہ minus 4 یہاں پر بھی آپ کے پاس minus 4 ہونا چاہیے یہاں دیکھتے ہیں یہاں آپ کے پاس plus 4 ہے اور یہاں آپ کے پاس minus 10 ہے دیکھیں plus 4 اور minus 10 یہاں پر آپ یہاں پر آپ کے پاس آئے گا minus 6 میں reactant کو چیک کروں یہاں minus 4 تھا plus 6 تھا minus 10 تھا یہ میں نے یہاں غلطی کر دی تھی یہ minus 14 اور 6 ہوا تو minus 14 اور 6 کیا ہوگا ہمارے پاگ ایک اوپر میرے سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی اور غلطی مائنس کا 2 چارج لگا رہا ہوں یہاں مائنس کا 1 ہے تو اب ہم اس کو calculate کریں دوبارہ یہاں چیک کرنے سے یہی تو فائدہ ہوتا ہے یہاں چیک کریں گے تو یہ MNO4 کے پاس میں اس کو مٹا دوں ری چیک کرنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے آپ کو پتہ سل جاتا کہاں غلطی ہوئی دیکھیں ہم لوگ نے hydrogen oxygen ساری چیزیں balance تھی electron میں ہم پتہ چل کیا تو اب ہم چیک کریں گے یہاں ہمارے پاس minus 2 ہے یہاں ہمارے پاس plus 6 ہے یہاں ہمارے پاس minus 10 تو total بنا minus 12 اور plus 6 answer آیا minus 6 یہاں چیک کرتے ہیں plus 4 یہاں تو 0 ہے اور یہاں چیک کرتے ہیں minus 10 تو minus 10 plus 4 minus 6 آخر میں آپ دیکھیں electron بھی balance ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری equation بنی ہے یہ balanced ہے ٹھیک ہے کیا ہے یہ balanced equation ہے ہماری چونکہ یہ بڑا سوال ہے دو پیچ کا کر رہا ہے ریکارڈنگ آپ میں سے جو سوال پوچھنا چاہے پوچھنا پوچھنا